چھوڑو چھوڑو مجھے سردار میں غریب آدمی ہوں مجھ پر اتنا ظلم نہ کریں بلی جان ہمارے بیٹے کو تمہاری بیٹی پسند آ گئی ہے وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے چپ چپ اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دو سردار آپ کا بیٹا تو پہلے شادی شدہ ہے آپ میرا گھر کیوں برباد کرنا چاہتے ہیں میری بیٹی کا رشتہ کہیں اور تیہ ہو چکا ہے ہم سردار لوگ ہیں ہمیں شادیوں کا کوئی مسئلہ نہیں میں تم سے بیس نہیں کرنا چاہتا تمہارے پاس دو دن کا وقت ہے سوچ لو ورنہ تمہیں بتا ہے ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے شادیہ بیٹی اپنا سمان باندھو میں تمہیں تمہارا نینیال چھوڑاتا ہوں اببا سب کھریت تو ہے آپ مجھے کیوں نینیال چھوڑنا چاہتے ہیں کچھ نہیں تمہیں کہا نہ بس تم اپنا سمان باندھو تم اب یہاں نہیں رہو گئی اببا مجھے پریشانی ہو رہی ہے کچھ تو بتائیں تم بس چلو میرے ساتھ کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے تم آگے بیٹا میں تمہاری بہن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نینیال چھوڑنے جا رہا ہوں کیوں اببا اس سے کوئی جرم ہو گیا ہے جو آپ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھن چھوڑنے جا رہے ہیں سردار ریاض نے مجھے کہا ہے کہ وہ اپنے شادی شدہ بیٹے کی تمہاری بہن سے شادی کروانا چاہتا ہے اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو وہ اسے زبردستی اٹھوا لے گا اس کی اتنی جرت اس نے میری بہن کے بارے میں ایسا سوچا اس کا بندوبست تو میں کر لیتا ہوں نہیں بیٹا تم جذباتی مت بنو اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا اب باہ فکر مت کریں اب وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بابا میں شادی کروں گا تو ولی جان کی بیٹی سے میں اسے محبت کرتا ہوں ہاں ہاں بیٹا تم فکر مت کرو میں نے اس کو دو دن کا ٹائم دیا ہے اگر اس انہاں نہ کی تو اس کی بیٹی میں اٹھا کر لاؤں گا میں دو دن صبر نہیں کر سکتا میں آج ہی اس سے شادی کروں گا منشید تم جاؤ ولی جان کا پتہ کر کے آؤ سر آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں آج شام تک انہیں چلان کر دوں گا ساندار صاحب مجھے ایک ریپورٹ درج کروانی ہے ہاں بھئی کیا معاملہ ہے کس کے خلاف ریپورٹ درج کروانی ہے سردار ریاض کے خلاف میں سردار ریاض کے خلاف کوئی بھی ریپورٹ درج نہیں کر سکتا آپ جا سکتے ہیں سردار ولی جان کے گھر کو تعلیٰ لگا ہوئے مجھے تو لگتا ہے وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ساندار صاحب آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا سردار میں آپ کو گاؤں والوں کی بیٹیوں کو حراسہ کرنے کے جرمے گرفتار کرتا ہوں سردار یہ تم کیا کہہ رہے ہو تم جانتے بھی ہو کس سے بات کر رہے ہو سردار ہمیں اوپر سے حکم ہے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا کس کی اتنی جرت جس نے سردار کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے میں نے تم تم تو ہمارے منشی ولی جان کے بیٹے ہو ہاں بیٹا تو میں منشی کا ہوں لیکن اس وقت اس علاقے کا اے ایس پی ہوں تم جیسے وڈیروں کا مقابلہ مال و دولت سے نہیں پڑھائی سے ہوتا ہے ساندار انہیں گرفتار کر لو تاکہ ان جیسے وڈیروں کی وجہ سے کسی غریب کی بیٹی کو حوص کا نشانہ نہ بننا پڑے اور ہاں انہیں پتا چلے کہ پڑھائی کی کتنی طاقت ہوتی ہے آج کے اس طاقتور معاشرے میں اگر ہم ظلم کا مقابلہ کسی چیز سے کر سکتے ہیں تو وہ علم اور کلم ہے کلم کی طاقت سے انسان بڑے سے بڑے طاقتور شخص کو گرا دیتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم کو عام کریں اور خوب پڑھیں تاکہ ہم طاقت کا مقابلہ علم سے کر سکیں اگر آپ کو ہمارا یہ میسیج پسند آیا تو اسے اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں شکریہ